بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہنزا فوڈ اینڈ سکن سیکرٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی دلیشیت بہت ہی یمی مٹن کوفتہ کی بریانی مٹن بریانی چکن بریانی بیف بریانی تو سب ہی کھاتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ آج میں ٹرائے کروں مٹن کوفتہ بریانی جو کہ بہت ہی ایزی بنے گی بہت ہی یمی بنے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارے ٹپس اور ٹرکس جس سے آپ کے بریانی بہت ہی مزے کی بنے گی اور آپ کے جو کوفتیں ہیں وہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور جڑے رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزی ملی ملیں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مزے دار مٹن کوفتہ پریانی کی ریسیپی کی طرف جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا مٹن مٹن کا میں نے کیمہ کر لیا اور یہ میں نے یہاں پہ لیا آدھا کلو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہمارے سپائسز تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے کوفتے کیونکہ یہ کوفتہ بریانی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں نمک حسبے جائکا ہاف ٹیسپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹیسپون میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں سوکھا دھنیا اور زیرہ جس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف ٹیسپون عدرت لسن کا پیسٹ اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک انڈا اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ٹیسپون سوکھے کالے چنے کا پاوڈر اسی سے ہمارے کوفتے جو ہیں وہ اچھے سے جڑیں گے اور یہ ایک مین انگریڈینٹ ہے کوفتوں کو جوڑنے کا اس کے ڈالنے سے ہمارے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں بلکل جڑے رہیں گے تو یہ آپ نے کوفتوں میں میس نہیں کرنا اب میں اس سارے مٹیریل کو اچھے سے مکس کروں گی یہاں پہ کیمے کے اندر میں نے سارے مصالے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیے اب میں ان کو کوفتوں والی شیپ دوں گی یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا پودینہ پیاس اور ہری مرچیں ان کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیے یہ میں کوفتوں کے اندر بھروں گی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے ان کی فیلنگ کرنی ہے اب اس سارے مٹیریل کو یہ جو میں نے بنایا ہے اس کو میں اچھے سے کر لوں گی مکس یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لی ہے اب میں فردر ان کو کوفتوں کے اندر ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے تاکہ جو یہ کوفتوں کا مٹیریل ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ چپ کہنا تو ہاتھوں میں میں نے اچھے سا آئل لگا لیا ہے اب میں لوں گی کیما کوفتوں کا تھوڑا سا اور ان کے اندر میں ڈالوں گی مسالہ اس طرح سے مسالہ میں نے ڈال لیا اب ہم ان کو راؤنڈ راؤنڈ کریں گی کیونکہ یہ کوفتہ بریانی ہے تو ان کے جو کوفتے ہوتے ہیں وہ عام کوفتوں جو سالن والے کوفتے ہوتے ہیں ان سے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سائز کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس سائز میں آپ کا کوفتہ ہونا چاہیے اب میں اسی طرح سے باقی کے ہمارے کوفتے بناوں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دوسرا کوفتہ لیا ہے اور کوفتے کی فیلنگ میں اس طرح سے کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل سیم اسی طریقے سے کر رہی ہے جتنا آپ اچھے سے ہاتھوں سے پریس کریں گے یہ اتنے ہی جڑے رہیں گے اور جب ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے تو یہ بلکل ٹوٹیں گے نہیں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو باقی کے کوفتے میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اسی طرح سے تو یہاں پہ میں نے کوفتوں کو اچھے سے شیو دے دیئے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں ان کوفتوں کو آئل میں فرائی کروں گی آپ ان کا سائز چیک کر لیں یہ ان کا سائز کتنا ہے آپ نے سائز چھوٹا ہی رکھنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ ہم نے ان کو کرنا ہے آئل میں فرائی پین میں نے یہاں پہ فلیم پہ رکھ دیا ہے پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو فردر ہم اس کے اندر پر ایڈ کریں گے کوفتے جو ہم نے بنائی ہوئے ہیں آئل ہمارا یہاں پہ گرم ہو گیا اب ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈال دیں ہمارے کوفتے بہت ہی اتیاط سے آپ نے کوفتے ڈالنے تاکہ آئل کی چھینٹ آپ پر نہ پڑے اس چیز کو آپ نے بہت ہی دہان رکھنا ہے یہاں پہ میں نے کوفتے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب بار بار آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے جب تک ایک سائٹ سے یہ بن نہیں جائیں گے ہم اس کی سائٹ میں چینٹ کریں گے اگر آپ اس کو بار بار ہلائیں گے یا چمچ ہلائیں گے تو آپ کے کوفتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس اس کی سائٹ چینٹ کریں گے بہت ہی اتیاط کہ آپ اس کی سائٹ چینٹ کریں گے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے بار میں اس کو نکال دیں گے کوفتے ماشاءاللہ سے ہمارے گولڈن براؤن ہوگے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور باقی کے جو ہمارے کوفتے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے فرائی کروں گی تو ماشاءاللہ سے ہم نے اپنے تمام کوفتے فرائی کر لے ہیں اور ان کی لکھ چیک کریں کہ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت آ رہی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور بریانی کی کرتے ہیں پریپریشن بریانی بنانے کے لیے میں نے پتیلا فلیم پہ رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آئیل آئیل یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب جب آئیل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پیاس آئیل ہمارا یہاں پہ گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے لینے دو میڈیم سائز کی پیاس جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اب ہم پیاس کو اچھے سے کوک کریں گے فلیم میں نے اس کا میڈیم رکھا ہے میڈیم سے تھوڑا ہائی مطلب ہائی میڈیم آپ رکھ سکتے ہیں پیاس یہاں پہ ہماری کوک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے یہ تھوڑی سی ساپٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں پیاس نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دی ہے اب اس کو میں کنٹینیوزلی پھلاتی رہوں گی تاکہ ایکولی یہ ساری جو پیاس ہے وہ گولڈن ہو جائے بہت پیارا سا ہم نے اس کو گولڈن کلر دینا ہے جب یہ اچھے سے گولڈن ہو جائے گی پھر میں آئیل میں سے پیاس نکال لوں گی اور پھر اس کو پیاس کو میں کوٹ لوں گی جیسے نارمل ادرک لسن آپ گھر میں کوٹتے ہیں کتنا پیارا گولڈن کلر اس کا آ گیا ہے اب میں ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اس کو آئیل میں فرائی کروں گی تاکہ یہ ایکولی ساری جو پیاس ہے ایک جیسا کلر آ جائے اس پر دیہان میں آپ نے ایک چیز رکھنا ہے کہ آپ نے پیاس کو جلانا نہیں ہے اگر آپ پیاس جلا دیں گے تو آپ کی جو بریانی کا ٹیسٹ ہے وہ کڑوا کڑوا آنے لگ جائے گا اس چیز کا آپ نے بس دیہان رکھنا ہے تو اب یہ گولڈن کلر اس کا آ گیا ہے اب میں آئیل سے اس پیاس کو نکال لوں گی اب میں اگین اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون ادرک لیسن ادرک لیسن میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس کو اچھے سے بھوند رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹیماتر ٹیماتر یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی لیے جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ پیاس جو میں نے براؤن کر لی تھی اور اس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے کوٹ لیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کو میں نے اچھے سے مکس اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائچکس اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ایڈ کرنے لگی ہوں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہمارے آلو آلو میں نے اس سائز میں کٹے ہیں آپ اچھے سے دیکھ لیں یہ آلو دو سے تین ہے اب ہم آلو کو اچھے سے مسالے میں بھونیں گے ماشاءاللہ سے مسالے کی خوشبور بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارے جو یہ آلو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اچھے سے کک ہو جائیں جب تک ہمارے آلو سوفٹ ہوتے ہیں مسالے میں تب تک ہم بریانی کے لیے چابلوں کو بوائل کر دیتے ہیں تو بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پانی ڈالا ہے پتیلے میں اور اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دی گا جب یہ پانی گرم ہو جائے گا تو فردر میں اس کے اندر سپائسز ایڈ کروں گی جب تک پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک یہاں پہ آپ نے اس اندازے سے ڈالنا ہے کیونکہ مسالے میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اور چاول ابالتے ٹائم بھی ہم نمک ڈال رہے ہیں تو نمک آپ نے ایکول رکھنا ہے آپ نے زیادہ تیز نہیں کرنا جتہاں مطلب نارمل ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو اس میں جتنا ہم ڈالتے ہیں نمک صرف آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں کھلا گرم مسالہ کھلے گرم مسالے میں یہاں پہ میں پاس ہے کڑی پتہ دارچینی بادیان کا پھول کالی مرچیں یہ کالی مرچیں کچھ ساتھ ہیں اور لونگ بھی میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں وہ بھی چھے سے ساتھ ہیں اور ایک چھوٹی الائچی یہ سارا ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اب ہم پانی کو اچھے سے اُبالیں گے تاکہ جو گرم مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے اپنا ٹیسٹ پانی کے اندر چھوڑ دے اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون آئل کی آئل دالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اور آپس میں جڑیں گے نہیں تو اُبالتے ٹائم آپ نے آئل مسٹ ڈالنے ہیں اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس اور اب میں ویٹ کروں گی کہ اس میں بوائل آئے پھر میں فردست چاول اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی میں اُبالے آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پانی جوش مار رہا ہے اب میں اس کے اندر اس ٹریج پہ ایڈ کروں گی چاول چاولوں کو میں نے بیس منٹ پہلے ہی بھی گو دیا تھا دعسمتی چاول میں نے لیئے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چاول میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اتنا اُبالیں گے کہ ایٹی پرسنٹ ہمارے چاول مطلب کک ہو جائیں باقی کے جو ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ جب ہم بریانی میں ڈالیں گے تو تب وہ ہو جائیں گے آپ چاہیں تو گرم مسالہ آپ یہ جو ثابت میں نے پانی میں ڈالا ہے آپ مسالے میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پانی میں ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے کیونکہ جو ہم نے اتنی دیر تک اس کو اُبالے دیں ہیں تو سارا جو گرم مسالے کا اثر ہے وہ اس پانی کے اندر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے بوائل چاول ہمارے کک ہو گئے ہیں اب میں ان کو پانی سے نکال لوں گی دو سے تین منٹ بعد اور فردر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب چاولوں میں زردے کا رنگ ڈالتے ہیں تو وہ بریانی میں مطلب سارے میں پھیل جاتا ہے میں آپ کو ایسی ٹپ دوں گی کہ جس سے آپ کا جو زردہ آپ ڈالیں گے وہ بلکل پوری بریانی میں نہیں پھیلے گا تو نیکس میں آپ کو وہ بتاؤں گی تو اب میں چاولوں کو نکال رہی ہوں گرم مسالے سمید اب یہاں پر میں نے تھوڑے سے چاول نکال لیا جب میں نے وائل کیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی زردے کا رنگ زردے کا رنگ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس یہ جتنا میں نے زردے کا رنگ چاولوں پر ڈالا ہے یہ اتنے ہی رہیں گے یہ باقی چاولوں میں بریانی میں مکس نہیں ہوں گے تو یہ ایک ٹریک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اسے آپ کے جو بریانی ہے وہ بہت ہی اچھی لکائی گی اس کی تو یہاں میں نے مکس کر لیا ہے اچھے سے بریانی کا مسالہ بھی یہ دیکھیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں بریانی چاول ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ہمارے کوفٹے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کھوکیں یہاں پہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں نیکس اس کے اوپر ایڈ کروں گی ہمارے چاول چاول میں نے اچھے سے ایڈ کر دی ہیں اب میں نیکس اس کے اوپر ایڈ کروں گی جو ہم نے زردے والے چاول اوریڈی رکھ لیے تھے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے ایکولی اب میں اس کے اوپر ایڈ کرنے لگی ہوں ہارا دھنیا یہ بھی اچھے سے ہم ڈال دیں گے اب میں اس کے اوپر ایڈ کرنے لگی ہوں پیاس جو ہم نے گوللن براؤن کی بھی تھی اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں لیمن کے ٹکڑے آپ نے جب بھی لیمن کے ٹکڑے ایڈ کرنے تو اس کے بیج آپ نے نکال لینے کیونکہ بیج سے بریانی کڑ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ بیج بھی سار ڈال دیں گے اب میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں ٹیماتر کے کچھ سلائسز ڈال کے کچھ سار اب میں ایڈ کر ہی ہوں ہری مرچوں میں اس کی پتھیں ہری مرچوں کو میں نے درمیان سے اس طرح سے کٹ لیا دیکھیں ماشاء اللہ سے کٹنے خوبصورت اس کی لکھ آ رہی ہے اور لاس میں میں آپ سپرنگل کر رہی ہوں گرم مسالہ جو یہ پاورڈر فارم میں میں پاس موجود ہے تو یہاں پہ بریانی کی کمپلیٹ لک ہو گئی ہے اب میں اس کو دم پر لگاؤں گی میں اس کے اوپر یہ ایک کپڑا دے رہی ہوں کپڑا دینے کے بعد میں اب اس کے اوپر دھکن رکھوں گی اور کوئی بھاری سی چیز میں اس کے اوپر رکھ کے دم لگاؤں گی اٹلیس میں اس کو دم دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو اب یہاں میں نے اس کو دم دے دیا تو اب میں پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی بیس منٹ گزر گئے ہیں چلیں اب ہم اس کا دم کھولتے ہیں بہت ہی اچھی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اور یہاں میں ماشاءاللہ سے ہماری بریانی بن گئے ہیں اب اس کو آسا آسا کر کے ہم مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک ایک دانا چاول کا کیسے اس کا کھلا کھلا بن گا تو ماشاءاللہ سے یہاں بے ہماری بریانی بلکل ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتے خوبصورت لکھ آ رہی ہے اور کوفتے بلکل اس کے نہیں ٹوٹے دیکھیں کتنے یہ پیاری لگ رہی ہے اب ہم بریانی کو ڈیش آؤٹ کریں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری مٹن کوفتہ بریانی بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں زیرے والی رائطے کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ اپنا خیار رکھئے گا مجرد دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ